کہوں گا کہ آج کے اس اہم توجہ دلاؤ نوٹس پیجز کا باقاعدہ نوٹس کامنٹ کو دیا گیا اور بلوچتان کی منسٹری حجانہ وقاف یا اس کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کا فریضہ تھا کہ وہ آج اس نوٹس کے بارے میں جواب ٹیبل کرتے اتنا اگر اس طریقے سے بے حیثی کا معاملہ چلے گا تو ہم یہاں نہ کسی کی آواز کہیں پہنچا سکیں گے نہ کسی کا مدعوہ کر سکیں گے اور نہیں ہم کسی کے حق دلانے کے قابل رہیں گے ہم سب کو پتا ہے جو اس حیوان میں ہمارے معزز عراقین تشریف فرما ہیں کہ بلوچستان میں حجاج کرام کے ساتھ جو ظلم اس دفعہ ہوا ہے اگر کسی اور صوبے کے ساتھ اس طرح ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام حجاج کرام کو جو زحمت پہنچائی گئی ہے یا جو عذیت دی گئی ہے اس کا ان کو معافضہ بھی ملتا اور جو لوگ اس کے رسپونسبل ہوتے ان کے خلاف کاروائی بھی ہوتی جناب سپیکر بلوچستان کے حجاج کرام کا آپ معازنہ کریں کراچی آنے کے بعد ان کے لئے اگلا شیڈول نہیں رکھا گیا ائرپورٹ پہ حجاج کرام احتجاج کرتے رہے گھنٹوں بیٹھے رہے اس کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا کوئی ارنجمنٹ کریں آپ بسوں میں جائیں آپ کوئی ٹوڈی پکڑ کے جائیں ہم آپ کے ذمہ دار نہیں ہیں سرکار نے پورے پیسے لیے لیکن اس کے باوجود حجاج کو لاوارس کراچی پہ ائرپورٹ پہ چھوڑا گیا اس کے بعد جب طویل انتظار کے بعد وہ ایک جاز میں آئے اور ان کا پورا سامان تمام حجاج گرام کا وہ کسی دوسرے جاز میں یہاں ان کے عزیز و اقارب ان کو ریسیف کرنے کے لئے آئے چونکہ سامان نہیں ہے حاجی صاحب بھی ائرپورٹ پہ بے سر اسامان بیٹھے رہے ان کے جو عزیز آئے تھے وہ بھی انتظار کرتے رہے اتنی عذیت کیوں دی گئی جبکہ بلوچستان کے دوسرے حصص میں کراچی کے ائرپورٹ پہ سن کے حجاج آتے تھے اور وہاں سے ان کے عزیز ان کو لے کر جاتے تھے لاہور اسلام آباد ملتان حتی کہ رحیم یار خان رحیم یار خان کے جو حجاج تھے ان کو بھی رحیم یار خان کے ائرپورٹ پہ اتارتے تھے اور وہاں سے وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے یہ جو ظلم یا نارواز سلوک ہوا ہے اس کا آج ہمیں جواب ملنا چاہیے تھا کم از کم پروینشل گورنمنٹ جو منسٹری حج اور عقاف ہے ان کو فیڈر گورنمنٹ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا اور ان کا جواب یہاں آنا چاہیے تھا اب اس ظلم کے بعد ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ جو عذیت ہو جا جائے کرام بلوچستان کو دی گئی ہے اس کا معافضہ دیا جائے اور جو جو لوگ اس غفلک میں ملوث رہے ہیں ان کو سزا دی جائے یہ اب چونکہ اب وہ ہماری طرف ان کی طرف سے تو کوئی موقع نہیں آ رہا ہے تو میں عرض کروں گا جناب سپیکر صاحب آپ کے توسط سے کہ کوئی تو اس اہم مسئلے پہ بولے کوئی تو اس ظلم کی طرف اشارہ بھی کرے کوئی جو ہمارے لوگ ہمارے لوگوں کے ساتھ اگر ظلم ہوتا ہے اگر ہمارے لوگوں کے ساتھ تاروا سلوک کیا جاتا ہے ہمارے لوگوں کو اگر لا وارش سمجھا جاتا ہے تو پھر اس اسمبلی میں ہم سب کا بیٹھنا یا یہ آواز اگر کسی جگہ تک نہیں پہنچائی جاتی تو یہ بے سود ہے میں امید رکھوں گا کہ سرکار کی طرف سے اس سلسلے میں ٹھوز بات ہوگی شکریہ ملک صاحب چونکہ وفاقی سیکچی مذہبی امور کا تباہت لاحق